بڑھگام انکاؤنٹر میں دو دہچتگرد مارے گئے ہیں میں آج صبح ساڑھے نو کے قریب ایک انکاؤنٹر ہوا بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ملٹنٹ ایک لوکل سومو میں ٹراؤل کر رہے تھے اور یہ جو کوٹ کمپلیکس روڈ ہے یہاں پر جو سیکیورٹی فورسز کی جوائنٹ پارٹی ہے انہوں نے سومو کو رکوا اس بھی جو ملٹنٹ اس میں سوار تھے انہوں نے فائرین کی اور جوابی کاروائی میں سیکیورٹی فورسز نے دو ملٹنٹوں کو حلا کیا گیا ہے پولیس نے اب اس کی تصدیق کی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جو کچھ دن قبل بڑھگام کے رڈبو کے علاقے میں جو سرچ آپریشن کے دورہ جو انکاؤنٹر کے دورہ ملٹنٹ باگے تھے یہ وہی دونوں ہیں جن کو یہاں پر نیوٹرلائز کیا گیا ہے ہم آپ کو یہ تصویریں دکھائیں گے یہ انکاؤنٹر کا سپورٹ ہے اور یہاں پر ہی صبح ساڑھے نو کے قریب جو سومو ہے اس میں جو یہ ملٹنٹ سوار تھے انہیں روکا تھا تو اندازن فارنگ ہوئی تھی جوابی کاروائی میں جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے دونوں ملٹنٹوں کو حلا کیا گیا ہے دونوں ملٹنٹ کی شناک بھی ہوئی ہے دونوں لوکل ہے جو جمعہ کشمیر کے زلہ پولواما سے تعلق رکھنے والے ہیں اور یہ جو ملٹنٹ دونوں تھے تو ایلیٹی سے ان کا تعلق تھا تو یہ یہاں پر ہم آپ کو دکھانے گے بلکل ہم سپورٹ پہ ہے اور یہاں پر یہ صبح یہ آپریشن ہوا تھا یہاں پر یہ انکاؤنٹر شروع ہوا تھا جب صبح ساڑھے نو کے قریب فارنگ ہوئی تھی فارنگ سے پورا جو علاقہ ہے وہ دہشت میں آیا تھا اس کے بعد اب یہاں پر تزدیک ہوئی ہے کہ یہاں پر انکاؤنٹر ہوا تھا اور اس بیچ دو ملٹنٹوں کو حلا کیا گیا ہے یہ بیسکلی یہی وہ سپورٹ ہے ہم ابھی یہاں پر کیونکہ آپریشن اب ختم ہو چکا ہے یہی وہ سپورٹ ہے یہاں پر دونوں ملٹنٹوں کو حلا کیا گیا ہے یہ بلکل یہاں پر جس طرح سے یہ پورا روڈ ہے اسے سیل کیا گیا تھا سیکیورٹی فورسز نے اسے سیل کیا تھا اس کے بعد جو بڑے پائمانے پر جو سرچ آپریشن ہے وہ چلا گیا تھا یہ بیسکلی سپورٹ ہے ہم تھوڑا سا کوشش کریں گے آگے جانے کی تو یہاں پر یہ صبح انکاؤنٹر ہوا تھا فیلال جیسے پولیس نے اب تزدیک کی ہے دونوں لوکل ہیں اور حالی میں جو رڈ بوک علاقے میں جو ملٹنٹ انکاؤنٹر کے دوران بھاگے تھے دونوں کو یہاں پر آج نیوٹرلائز کیا گیا ہے نیوز ایٹین کے لیے بڑھ گام سے میں عابد حسین